بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے آپ کی ہی فرمائش بھی عمل میں آپ کو پیش کرنے لگی ہوں اچھا اگر آپ کو پرابلم ہے یا آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنی مشکل کے لئے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے سب سے پہلے آپ کو استخارہ کروانا چاہئے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو استخارے میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہو جس شہر میں ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پراپر جن سے آپ کی مدد کی جا سکیں سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لئے مسخر کرنے کے لئے محبت کو جاگر کرنے کے لئے خواہ وہ میہ بیوی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کو جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا روٹ گیا اگر آپ کے کوئی عزیز و قارب بھی ناراض ہے ان کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں عمل بہت نایاب اگر کوئی دشمنی پر بھی اتر آیا ہے اس کے لئے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی سے فرق پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑیں عمل کو خراب نہیں کیجئے گا اور اجازت ایک دفع عمل کی ضرور لے لیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جنات کا یا جیسے کاروبار کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں میں اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے میاں بی بی کی پرابلم ہوتی ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگوٹھی لینے ہیں انگوٹھی ایک مطلب کہ انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو نگینا یا حقیق مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ در جو انتے یا کوت ہو جاتا ہیں یا حقیق ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی آپ نے رنگ لینے ہیں انگوٹھی لینے ہیں اب آپ نے وہ لینے ہیں مطلب کہ ہو نگ لڑکییں بھی اگر لینے ہیں تو نگ ہو بڑا سارا جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو اب آپ نے اس کے نیچے جو ان سے ہیں کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے لیکن یہ ہے کہ سات دن تک وہ مٹے نہیں سات دن تک وہ مٹے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا مارکل لے لیجی کہ مارکل سے آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحیمو یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے نا اب آپ نے لکھ دی ہے اور نیچے جو ان سے ہے نا اس کے صرف سات سو چھاسی لکھ دیجئے گا سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ شریف کا جو مطلب کہ کاؤنٹ کیا گیا تھا وہ سات سو چھاسی تھا آپ نے سات سو چھاسی لکھ دینا ہے اب وہ رنگ آپ نے پہن لینے ہیں اپنے ہاتھ میں رنگ پہن لینے ہیں کم مز کم روزانہ پانچ ہزار سے چھ ہزار مطلبہ یا رحمانو یا رحیمو کا وردہ آپ نے کرنا ہے اور جب آپ اپنے کانٹٹی کو پورا کر لیں کم مز کم پانچ ہزار سے اوپر ہو جہاں کم نہ ہو اب آپ نے پورا کر لیا اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں لیکن دعا کر کے سوئیں تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھوک مار کے سوئیں اگر نہیں ہے تو اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پر پھوک مار کے سوئیں آپ یقین مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کئی بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجاہز اس کا استعمال نہ کیجئے گا اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہیں اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور یاد کریں عمل چلتے پھرتے والا عمل ہیں انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر جمعہ 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 اور بدھوارے دن آپ تیار کریں منگر ہفتہ کو یہ انگوٹھی تیار نہ کیجئے گا اگر چاند کے پہلے دنوں میں تیار کریں گے تو زیادہ موجب ہے اگر آپ چاند کے گھٹے دنوں میں کریں گے تو پھر چودہ کے بعد نہ کریں چودہ کے بعد نہ کریں تو اس چیز کا بس خیال رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ